اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سرئیہ ستارہ کیونہ ستارہ ایک سرئیہ نام کا ستارہ ہے یہ وہ سرئیہ ستارہ ہے جو سب ستاروں سے اونچہ ستارہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم صحابہ کے بعد کس کے اندر یہ فیض پہنچے گا آپ کا فیض کس میں پہنچے گا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان سرئیہ تک پہنچ جائے یعنی سرئیہ ستارہ تک پہنچ جائے تو وہ سلمان فارسی میں سے ایک کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو وہ سرئیہ ستارے سے علم کو نیچے زمین پھلا کے پھلائے گا اور وہ شخص کون ہے وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی ہے چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ تعالی نے روایت نقل کیا ہے کہ پوری امت کا اجمع اس بات پر کہ وہ شخص جس کی بشارت دی ہے نبی پاک نے کہ ممارف اس کا اتنا بلند ہوگا کہ وہ پورے عالم میں پھلائے گا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ نومان ابن ثابت ہیں اس پر سب کا اجمع ہے تو وہ سرئیہ ستارہ ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سرئیہ ستارہ جس صبح کو نکلے گا جس صبح کو سرئیہ ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روح زمین پر جہاں بھی وبا کوئی پھیلی ہو تو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اس روح زمین سے اس وبا کو یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس میں تخفیف آ جاتی ہے یہ مسلم احمد کی حدیث ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے فرمایا کہ سرئیہ ستارہ جس صبح کو نکلتا ہے سرئیہ ستارہ جب نکلے گا تو فرمایا کہ روح زمین پر دنیا کے کسی بھی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں اچھا اب یہ سرئیہ ستارہ کب نکل رہا ہے تو جو ماہرین ہیں اس علم نجوم کو جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ سرئیہ ستارہ بارہ مئی کو نکل رہا ہے مئی بارہ ٹوال مئی ٹو تھازنٹ ٹوئنٹی جہاں کہا ہے بارہ مئی کو وہ سرئیہ ستارہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں تو مطلب یہ ہے کہ بارہ مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بلکل یہ ختم ہو جائے گی تو لہذا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی انہوں نے بھی چودہ مئی کی ریٹ دیت پہلے یکم مئی کہا تھا پہ چودہ مئی کر دیا تو بارہ مئی جو ہے ان جو ہے وہ مقدس اقوال کی روشنی میں یہ سمیم آ رہا ہے کہ بارہ مئی کے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی اور رمضان کی تقیب انیس یا بیس رمضان غالباً بن رہا ہوگا تو گویا کہ آخری عشرہ آخری عشرے سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آخری عشرے میں زیارہ کے پھر جو ہے وہ لیلوت القدر ہونا ہے اور لیلوت القدر میں جبریل امین کا نزول ہوگا ملائکہ کا زمین پر نزول ہوگا اور اس قدر نزول ہوگا اس قدر نزول ہوگا اس کو لیلوت القدر کہتے ہیں قدر کا معنی تنگی کی ہیں تنگی کا مطلب ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی فرشتوں کے لیے پاؤں رکھنے کے جگہ نہیں ہوتی اتنے فرشتیں اترتے ہیں تو ملائکہ اتریں اور یہاں وبا موجود ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ آخری عشر سے پہلے پہلے اس وبا کا جب ملیہ میٹ کر دینا ہے اور وہ فرشتیں جب اتریں گے تو رضو زمین پر کسی وبا کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتی عطا فرمائے سبحانہ بہت خوب